بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کو ان انسانوں میں بھی افضل قرار دیا اس لئے کہ جس نے یہ کہہ دیا کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو یہ گواہی دینے والا اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یہ سب انسانوں میں سے افضل ہو جاتا ہے تو کیا بات ہے کہ اس روح زمین پر اسی افضل انسان کا خون کیوں بہتا نظر آتا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ دوسروں پر بلیم لگانے سے پہلے ہم خود اعتصابی کریں یہ افضل انسان اپنی خود اعتصابی کرے اپنے نفس کو دیکھے اپنے نفس کو دیکھے اپنے حالات کو دیکھے اپنا جب جائزہ لیتا ہے اس لئے کہ بات اصل بھی یہ ہے آج کا جو افضل انسان ہے اس افضل انسان کا مزاد یہ بن گیا ہے کہ یہ خود اعتصابی نہیں کرتا یہ اپنے نقائش کو نہیں دیکھتا یہ اپنے عیوب کو نہیں دیکھتا یہ اپنے آپ پہ نظر نہیں کرتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان فرشتوں کی بات کو جو ڈینائی کیا تھا ان فرشتوں کی بات کو جو رد کیا تھا کہ نہیں نہیں میں جو چیز جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو تم کہتے ہیں یہ خون ریزی کرے گا تم کہتے ہیں یہ فساد پھیلا گا نہیں نہیں میں جو چیز جانتا وہ تم نہیں جانتے اس بات میں اللہ تبارک و تعالی کیا کہنا چاہتا ہے اس افضل انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے کس بات کیا اشارہ دیا ہے اس افضل انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے کس چیز کی تعلیمات نہیں ہیں اور وہ تعلیمات ایک دو نہیں بلکہ کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے سے اس افضل انسان تک پہنچائی گئیں لیکن اس افضل انسان نے کیا اس تعلیمات پر عمل کیا کیا اس تعلیمات کو دیکھا کیا اللہ کی اس پیغام کی قدر کی یا وقت کے نبی کی اس نے قدر کی اس کے تذکیر اور تعلیم کو لے کے آگے بڑھا یا نہیں بڑھا ہے اس خود ارتصابی کا مزاج اب اس افضل انسان کا نہیں رہا یہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ میرے اندر عہب کیا ہے یہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا میرے اندر نقص کون سا ہے میری حالت یہ ہے کہ پچاس لاکھ حاجی میدانِ عرفات میں کھڑے ہو کر میری فلا اور میری کامیابی کی دعائیں کرتے ہیں لیکن کیا بات ہے کہ وہ دعائیں مجھے لگتی کیوں نہیں ہیں دنیا کے کروڑوں مسلمان وہ اللہ کے راستے میں قربانیوں کے جانور زیبہ کرتے ہیں لیکن کیا بات ہے وہ قربانیاں اللہ کے قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں یہ اس پر سوچتا نہیں ہے اگر یہ اس پر سوچے تو اللہ تبارک و تعالی نے جو اشارہ دیا تھا کہ اِنِّ عَلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ میں جو چیز جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جو کہنا چاہتا تھا کہ انسان نے اگر وہ فلا راستہ پکڑ لیا فلا رسی کو اگر پکڑ لیا تو یہ انسان دنیا میں خون نہیں پھیلائے گا یہ دنیا میں فساد نہیں پھیلائے گا دنیا میں خون ریزی نہیں کرے گا اور نہ صرف خون ریزی نہیں کرے گا بلکہ کسی کی مجال نہیں ہوگی کو کسی انسان کا خون کر سکے گا اللہ اکبر لیکن آج اس افضل انسان کا مزاج یہ بن گیا کہ دوسرے کے قدے پہ ڈال دیتا ہے جی ان کا خصور ہے اجی فلا کی سازش ہے اجی فلا کی سازش ہے ارے فلا نے یہ چکر جلایا اجی فلا نے ظلم ڈھایا ارے اس ظالم کو ظلم کرنے کی حمد کیسے ہوئی اس ظالم کو ظلم کرنے کی جرت کیسے ہوئی اس لئے جرت ہوئی کہ وہ نہتا جب دیکھتا ہے ایک بھیڑوں کا ریوڑ ایک نہتا ہو اور ایک چروائے کے پاس ڈنڈا ہو تو وہ پورے ریوڑ کو لے کے چلتا ہے اس وہ ریوڑ کا وہ نہتا ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا جو ڈنڈا وہ ان کو لے کے چلتا ہے آج یہ مسلمان اتنا مظلوم کیوں ہو گیا ہے کہ پوری دنیا کی خطوں میں اسی کا خون پہتا ہے کسی دوسرے کا خون نہیں پہتا ہے ایک عیسائی عورت اس کو فانسی پر لٹکانے کا اگر ایک عدالت فیصلہ کرتی ہے تو دنیا عیسائیت جو ہے اس کو وہاں سے زندہ چھڑا کے دوسرے ملکوں میں لے جاتی ہے آپ ایک عیسائی عورت کو اپنے قانون یا اپنے اس کے مطابق فانسی بھی دینے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں قانون کی صدا دینے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں ایک مجرم اور قاتل ایک مجرم اور قاتل عیسائی اگر پکڑا جاتا ہے آپ اس کو جرم کے ثانی دے پاتے ہیں آپ ان کے دوسرے عیسائیت کی دنیا کے حوالے کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں لیکن کیا بات ہے یہ مسلمان کہ جو صرف اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے اپنے رسول سے رشتہ رکھتا ہے لیکن دنیا کے سارے خطوں کے اندر اگر دنیا میں کوئی مظلوم نظر آتا ہے تو مسلمان نظر آتا ہے کیوں اصل میں بات یہ ہے انسان اپنی یہ مسلمان اپنی عبادت اوپر نازہ ہیں یہ اپنے اللہ کو یاد کر کے مطمئن ہو گیا ہے یہ اپنے رسول کو نبی مان کر مطمئن ہو گیا ہے اور یہ کہتا ہے میں تو محمد کا امتی ہوں بھئی اور محمد تو افضل الانبیاء ہے میں اس کا امتی ہوں بس بات ہی ختم ہو گئی اب اس کے بعد مجھے کچھ کرنا ہی نہیں بس یہ وہ اس کی مسٹیک ہے جس مسٹیک کی وجہ سے یہ آج دنیا کے درمار کھاتا نظر آتا ہے یہ اپنی عبادتوں کے سجدے یہ اپنی تصمیحوں کے ذکر یہ اپنے لبائک اللہم لبائک پر ایسا نازہ ہو گیا ہمیں تو فتح ملنی چاہیے ہمیں تو پوری دنیا کے اندر حکمرانی ملنی چاہیے ارے ہماری تو عزت ہونی چاہیے ارے ہماری تو طاقت ہونی چاہیے نہیں نہیں یہ عبادتیں تمہاری ذات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں تم نے عبادتوں کی حقیقت کو پہچانا نہیں ہے اور یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ جو ہم عبادتیں کرتے ہیں ہم نمازیں پڑھتے ہیں ہم روزے رکھتے ہیں ہم زکاة دیتے ہیں ہم حج کرتے ہیں زندگی کی جتنی عبادتیں کرتے ہیں یہ عبادتیں صرف ثواب کمانے کے لیے نہیں ہیں آج ہم نے صرف یہ کو ثواب کمانے کے لیے رکھا ہے کہ بس ثواب کمانا ہے نماز پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں موسیقی